دبوس انکل کے شاسکی پراتمک ویدھیالے میں پدست سکشک آشیرام دوہری جی کا آزاد ادھیاپک سنگے کے دوارہ آج بھاوینی نم آنکھوں سے شاہل اور شریفل دے کر ودائی سمارو کیا گیا کارکرم کا شبھارم سب سے پہلے ماں سرسوٹی کے چھائٹ ستر پر دی پرجھلیت کر تلک لگا کر اس کا شبھارم کیا گیا اس موقع پر آشیرام دوہری نے سکشک سمدائی کو سمدد کرتے ہوئے کہا کہ ویدھیا ایسا دھن ہے ویدھیا ونمرتہ دیتی ہے ونمرتہ ویہوار منوشی کو جیون میں آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے شالیندہ سے ویدھیا آتی ہے اس لیے ہمیں اپنا شت پرتیشت سمیل چھاتروں کو دینا چاہیے سکشک کو راشتر کا نرماتہ کا درجہ دیا گیا ہے سکشک سماج کی برائیوں کو سہ کر ایک راشتر کا نرمان کرتا ہے سکشک کے جیون میں بہت اتھار چڑھاواتے ہیں مگر ایک سکشک وہی ہوتا ہے جو اپنے گیان روپی پرکاش سے اندھکار کو دور کر نئے سویلے کا نرمان کرے میں نے اپنے سیوہ کال میں صدیب سمیل کا خیال رکھا میں نے ویدھیا لوں کی گتی ویدھیوں کو سمیل پر اپستر رہ کر پونے کیا آپ لوگوں کی بیچ رہ کر مجھ سے جو بھی بھول ہوئے اسے معاف کرنا اس موقع پر آزاد ادھیا پک سکشک سنگے کے سمبھاگیے پدہ دکاریوں دوارہ دوھرے جی کو فول مالا پہنا کر شوال شریفل اسمرتی چرنے بھیٹ کر بڑھائی سمارو کیا گیا اس موقع پر راجش جی راجعبت کلیان سنگھ قورب سنبھاگی اپادھکش جانکی نندن سمادھیا زلا سنیوزک لاکھن سنگ یادب سی سچیب ڈیپیندر سنگ کشوہا سنبھاگیے سنگٹن منتری آنند سنگ بھدوریا زلا اپادھکش اپیندر سنگ سنگ سچیب راجنارہ اندھوھرے سنیوزک ایمنت کشوہا آفدیش کھے مریہ دیویندر قورب پریاگ سنگھ قورب نربہ سنگھ قورب اومہ دوے دیپک شرمہ سرنام دہری راجکمار شیواز تب آدھی لوگ موجود رہے آپ کے آدھر سکشک کون تھے آپ کے بچپنگے ہمارے آدھر سکشک دیپکی تواری آپ کے جیبن کال میں نوکری کال میں کوئی ایسا درست یا کوئی گھٹنا کرم آپ کے ساتھ ہوا ہو جو دل کو چھولے کہ بیعہ کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ مارے کماؤکر پر ایسا کوئی پرارام دیکھ جیوان آپ کا بہت آباؤں گجرائے اور اب آپ ایک اچ پت سے ریٹرارڈ ہو رہے ہیں اس بارے میں آپ کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں آج جو اتنے لوگوں نے آپ کو سکشکوں نے سامانت کیا ہے کیسا نسوس کر رہے ہیں اچھا محسوس کر رہے ہیں اچھا محسوس کر رہے ہیں اور ایک طریقے سے آپ بچھڑے بھی بھی ہیں کیا کہنا ہے سکشک بچھڑتا لئے ہیں آنے والی سکشک پیڑی کو کیا سندش دینا چاہیں گے آپ آنے والی سکشک جو جیسے میں نے کار کیا وہ اپنے آباب آنباب ان کو پیس کروں گا کہ آپ کام کریے جیسے میں نے کام کیا ہے سکشک جیوان سے آپ نے کیا سیکھا ہے سکشک جیوان اچھا جیوان ہوتا ہے